دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت توجہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تشکیل کا ٹائم ہے تو جو زیادہ کی ضرورت ہے توجہ رکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض ہو گئی ہے حضور علیہ السلام نے نماز کی فرضیت پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ نماز کے لئے بلانا ہے کیسے بلائیں صحابی رائے دیتے ہیں حضور آگ جلا دی جائے لوگ دھوانشواں دیکھ کے آ جائے کریں گے فرمایا ہم نے ایسا نہیں کرنا یہ مجوس سے مشابت ہے اور مجوسیوں کے مشابت ہم نے اختیار دوسرے صحابی مشورہ دیتے ہیں حضور ناکوس بجا دیا جائے لوگ ناکوس کی آواز سن کے آ جائے کریں گے فرمایا نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا یہ عیسائیوں سے مشابت ہے ہم کہیں دیکھیں جی وہ کرسپس ڈے مناتے ہیں ہم بھی بنائیں گے نہیں نہیں صدیق اکبر کو دیکھو عیسائیوں کو نہ دیکھو حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو عیسائیت کو نہ دیکھو حضرت عثمان علی کو دیکھو عیسائیت کو نہ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود کو دیکھو عیسائیت کو نہ دیکھو میں عذر کر آتھا حضرت عمر بن خطاب شما محمدی کے انیس صفحے پہ ایک مولوی نے کہہ کی کہہ سکتے ہیں اس نے کہہ کی اور کہنے لگا حضرت عمر کی سمجھ موتبر نہیں ہے اس ظالم کو یہ پتا نہیں تھا کتنی آیات حضرت عمر بن خطاب کی رائے پر اتری اللہ کے نبی نے کتنے معاملات میں حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ کیا حضرت عمر بن خطاب مشورہ دیتے ہیں اصلات و جامعہ کا اعلان کیا جائے لوگوں نماز کے لئے جمع ہو جاؤ مصطفیٰ فرماتے ہیں عمر کی رائے موتبر ہے کیا جی؟ حضرت عمر کی رائے موتبر ہے حضرت عمر بن خطاب کی رائے موتبر ہے حضور نے فرمایا درست ہے یہی اعلان ہوگا سارے لوگ یہی اسی اعلان پر نماز پڑھیں گے صحابہ واپس چلے جاتے ہیں رات کو ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں صبح حضور کی مجلس میں آکے خواب سناتے ہیں بہت وجو اے اللہ کے نبی میں نے رات کو خواب دیکھا خواب کیا تھا ایک بندہ ناکوس لے کے جا رہا تھا میں نے کہا سہب ناکوس یہ ناکوس مجھے دے دے اس نے کہا کیا کروگے میں نے کہا ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لئے بلائیں گے اس بندے نے کہا نہ ایسا نہ کرو میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جب نماز کا وقت ہو وہ کلمات کہا کرو میں نے پوچھا وہ کیا ہیں ان نے کہا جب نماز کا وقت ہو اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرو اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یہ کہو آخر میں لا الہ الا اللہ کہو جیس طرح آپ یہاں پہ مولانا اشتیاق صاحب کی مسجد میں اذار ہوتی ہے اس طرح اذان کہا کرو وہ بندے وہ صحابی حضور کو یہ سنا رہے ہیں یہی اذان تھی جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں دس صحابہ اور آئے حضور ہم نے بھی یہی خواب دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے کے لیے آیا تھا کون آیا تھا جی سکھانے کے آیا جی وہ جو فرشتہ اذان لے کے آیا حضور نے پہلے صحابی کو فرمایا یہاں پہ بلال کی آواز اونچی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ان کو ویسے کہلواؤ جیسے خواب میں دیکھی تھی انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا آخر میں لا الہ الا اللہ کہا اذان مکمل ہو گئی میرے دوست ہو جو رب نے اذان بھی دی تھی جیسے اذان پہ عبداللہ بن مسعود نمازیں پڑھ پڑھ کے جنت میں پہنچ گئے اذان پہ صدیق و فاروق نے نمازیں پڑھی عثمان و علی نے نمازیں پڑھی مصطفیٰ نے نمازیں پڑھی مصطفیٰ کے چاروں موزن جو اذان دیتے رہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے پہلے کوئی جملہ نہیں ہے اشہدو انہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے بان کوئی علی و علی اللہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے بان کوئی جملہ نہیں ہے ہم آل و سنت کہتے ہیں ہم نے وہی اذان دینی ہے جو صحابہ سن کے نماز پڑھا کرتے تھے جنت میں پہنچ گئے اگر تیری اذان صحابہ والی ہے تو جنتی ہے اگر صحابہ کے ساتھ نہیں ملتی ان کا مقام اور ہے تیرا مقام اور ہے ان کے ساتھ ملتی ہے تو ٹھیک ہے ساتھ نہیں ملتی تو ٹھیک ہے ہم نے اذان کو بڑھایا نہیں ہم نے اقامت کو کھایا نہیں ہم بڑھانے کے بھی قائل نہیں ہم کھانے کے بھی قائل نہیں ہے صحابہ سے سیکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے بہت وجہ کی ضرورت ہے اس پہ عمل کرنا ہے وہ عمل ایسا مستند ہے کہ وہی سنت ہے اس کے علاوہ کچھ سنت نہیں ہے وہی سنت ہے ایک حدیث بہت وجہ فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی بات کی ہے اللہ کے نبی نے فتنوں کی بات کی ہے حضور علیہ السلام نے فتنوں کی بات کی فرمایا ان سے بچنے کی صورت کیا ہے علیکم بے سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین آپ نے بڑی توجہ کرنی ہے بڑی اہم بات ارز کرنی ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پہ اگلی بات بہت مضبوط بہت ہماری ضرورت کی ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچانا ہر نئے کام بیدت ہر بیدت کمرہی بہت تو جو سنت پہ عمل کرنا ہے صدیق کی سنت پہ عمل کرنا ہے فاروق کی سنت پہ عمل کرنا ہے حضر عثمان کی سنت پہ عمل کرنا ہے حضرت علی کی سنت پہ عمل کرنا ہے لیکن جو عمل صدیق کے خلاف ہوگا میرے مصطفیٰ کہتے ہیں بیدت ہے جو عمل حضرت عمر کے خلاف ہوگا وہ بیدت ہے جو عثمان کے خلاف ہوگا وہ بیدت ہے جو عثمان کے خلاف ہوگا وہ بہت ہو جو ہم بیدت میں روخ ایک طرف ہی رکھتے ہیں دوسری طرف بھی بیدت ہے جہاں خلاف ترش عراشتہ کی مقابلے میں عمل آئے گا وہ سنت ہے سنت بیس رکات ہے آٹھ بیدت ہے سنت صحابہ کا عمل ہے تین طلاق کو تین کہنا یہ سنت ہے تین کو ایک کہنا بات تین بیدت ہے غیبانہ نمازہ نماز جنازہ صحابہ خلقہ راشتین میں سے کسی ایک نے اپنے دور میں ایک بار بھی نہیں پڑھا یہ بھی صحابہ کے خلاف بیدت ہے میں عرض کراتا خلقہ راشتین سے عمل ملے گا سنت ہے نہیں ملتا وہ بیدت ہے وہ سنت نہیں ہے اور جو بیدت ہے وہ جنت میں لے کے نہیں جائے گی وہاں صحابہ کی جگہ اور مقام اور ہے اور بیدت کی مقام اور ہے اور تو اس لیے ہم کمی بیشی کے قائل کمی کے بھی ہم قائل نہیں بیشی کے بھی ہم قائل بہت ہو جو میں نے شروع میں بہت از کی تھی کہ وحدت امت ہے تو امت اجابت کی وحدت ہمیں چاہیے ہمیں امت نکاری کی وحدت نہیں چاہیے بہت ہو جو مشرقین مکہ اجندہ پیش کر چکے کچھ آپ کا لیلے کچھ ہمارا دین بنا دے حضور نے تو تردید فرمانی تھی رب نے صورت نازل کر دی کہ نہیں یہ دین اکٹھا نہیں ہو سکتا اس لیے اس وقت اس کو اکٹھا نہیں ہونے دیا گیا وحدت امت نکاری کے ساتھ مصطفیٰ نے بھی قبول نہیں کی اللہ نے بھی قبول نہیں کی بہت وجہ بات آگے چلی اکبر کے دور میں وحدت امت میں امت انکاری کی وحدت کی بات ہوئی کچھ دین عیسائیوں کا لیا گیا کچھ یہودیوں کا لیا گیا کچھ ہندو کا لیا گیا دین اکبری بنا لا الہ الا اللہ کلمہ تھا اکبر خلیفہ اللہ کلمہ تھا اس دور میں سارے ادھیان ملا کر ایک دین بنا دیا گیا گویا یوں کہیں جو کفر کا ایجنڈا مصطفیٰ کے دور میں تھا کفر اس دور میں بھی اپنے اسی ایجنڈے پہ تھا وقتی طور پہ کامیاب ہوا لیکن مجدد الف ثانی کی میند سے وہ سارا ختم ہو گیا پپدیا ختم ہو گئی لیکن زخم درست بھی ہو جائے نشانات باقی رہتے ہیں حمید و دین فراہی اور اصلاحی سے گزرتا ہوا وہی پیغام آج جوید آمد غامدی کی زبان پہ ہے اور وہ کہتا ہے یہودی بھی جنتی ہے عیسائی بھی جنتی ہے مسلمان بھی جنتی ہے اگر یہ تینوں جنتی ہیں تو یقینی بات نتیجہ یہ ہے مل کے وقت گزار لو لڑائی کی ضرورت کیا ہے ہم کہتے ہیں جیسے آپ کے آبا نے یہ کہا تھا کہ وحدت ہم نے کرنی ہے ہمارے آبا نے تردید کر دی تھی آج بھی ان کی ضروریت کہتی ہے اکٹھا کریں گے آج ہم بھی اپنے آبا کی طرف پہ کہتے ہیں نہیں ہے قبول اس سے اسلام علیدہ رہے گا کفر علیدہ رہے گا اکٹھا اس لیے ہم نے امت انکاری اس کو بالکل اپنے ساتھ ملانا نہیں ہاں ہمارے ہو کر آئیں تو آجائیں ایسے ہم نے اکٹھے بہت تو جفر مجھے ایک بندہ کراچی میں ملا واقعی گفت گو کرنے آیا جوید آمد غامدی کا چیلہ تھا اس نے ایک بات کی کہ غامدی صاحب بڑے علمی بندے ہیں ہمارے دوستوں نے کہا کہ آجاؤ تھوڑی بات کرلو بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھا تھا کہتا ہے جی آپ کو غامدی صاحب پہ سوال اشکال کیا ہے میں نے کہا اشکال تو بہت سارے ہیں کسی ایک پہ بات کر لیتے ہیں کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا جوید احمد غامدی نے کہا ہے اس کا آڈیو پیغام موجود ہے کہ جو بندہ حضور کو آخری نبی نہ مانے میں اسے کافر نہیں کہتا جو حضور کو آخری نبی نہ مانے میں اسے کافر نہیں کہتا وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہتا ہے جی دیکھیں بات تو کی ہے نا اس پہ کوئی ان کے پاس دلیل ضرور ہوگی کہتا ہے اس پہ ان کے پاس دلیل ضرور ہوگی میں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے خوشی ہوئی ہے آپ وارس بن گئے ہیں اس کی آپ نے بات کو قبول کر لیا مجھے خوشی ہوئی ہے اسی پہ بات کر لیتے ہیں میں نے کہا آپ بتائیں ختم نبوت کہتے ہیں کسے ہیں کہتے ہیں ختم نبوت کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں نے کہا اس کو آسان کرو کہتے ہیں آپ کریں میں نے کہا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کلمہ قیامت تک یہی رہے گا بدلے گا نہیں کلمہ یہی رہے گا بدلے گا نہیں نماز یہی رہے گی بدلے گی نہیں حج یہی رہ گا بت کے نہیں زقاعت یہی رہ گی بتلے گی نہیں روزہ رہی یہی رہ گا بتلے گی نہیں سنت مصطفیٰ یہی رہ گی بتلے گی نہیں قرآن یہی رہ گا بدلے گا نہیں خطبی نوزگان کار کا معنی یہ ہے پوری شریعت بدل جائے ایسی یہ دی پوری شریعت جو نبی آئے کا کلمہ کس کا ہوگی اس ہی کا کتاب کس کی نماز کس کی روزہ کس کا تو میں کہا پوری شریعت کی بات ہے ہے بہت توجہ میں نے کہا آپ کے غامدی صاحب پوری شریعت بھی کوئی چھوڑ دے کہتے ہیں میں اسے کافر نہیں کہتا تو ہمیں یہ تو بتائیں کافر کہتے ہیں کس کو پوری شریعت چھوڑ دے کہے کلمہ بھی بدل جائے گا بہت توجہ دو چیزیں ہیں شریعت کا اترنا پر حق ہے جو کہے حضور پہ شریعت نہیں اتری ویسے ہی کافر ہے جیسے ابو لہب ہے اور جو کہے اتری ہے لیکن راستے میں بدل جائے گی یہ بھی ویسے ہی کافر ہے جیسے ابو لہب تھا کیونکہ شریعت کا اترنا ماننا بھی برحق ہے اس شریعت کا قیامت تک رہنا اس کو ماننا بھی ضروری ہے جو اتری نہیں مانتا وہ بھی بیمان کافر ہے جو قیامت تک نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے جو ختم ربوت نہیں مانتا وہ کہتا ہے یہ شریعت قیامت تک نہیں راستے میں بدل جائے گی جو کہے مکمل شریعت بدل جائے گی اس کے اسلام مجھے کہتا ہے ہو سکتا ہے نبی آئے لیکن بدلے نہ کوئی چیز بھی کوئی چیز نہ بدلے اکابر بیٹھے ہیں پتہ مناسا ہے لیکن میں نے وہی جواب سنا دیتا ہوں جو میں نے کہا نبی آئے کوئی چیز بدلے نہ میں کہا آئے گا چھڑکنا لینے کے لیے جب بدلے گئی نہیں کوئی چیز تو آنا کیا لینے کے لیے ہے ہمارے پاس تو نماز وضع حجز کا حضور کی ادائیں آج تک موجود ہیں وہ ادائیں بھی نہیں مٹی ہم سے دو تو پھر اس لئے آنا کیا لینے کے لیے ہے یہاں پہ وہ آخر دعویٰ ہو گیا اٹھ کے حضرت چلے گئے بعد میں نے کوئی بات نہ کی جوید احمد غامدی نے تین عقید فقط قادیانیت کے عرض کرنے لگا ہو کہتا ہے حضور آخری نبی حضور کے بعد اور نبی آ سکتا ہے جو ختم نبیت کو نہیں مانتا میں اسے کافر نے کہتا نمبر دو کہتا ہے عیسیٰ بن مریم نہیں آئیں گے تیسری بات کہتا ہے قادیانی نے لبوت کا دعویٰ نہیں کیا وہ تک صوفی آدمی تھا یہ تین نظریات قادیانیت کے ہیں اور یہ شخص پوری دنیا کے کفر کا اجنٹ ہے اور اس وقت پوری دنیا میں واضح ادیان کی محنت ہو رہی ہے ایک بات معذرت سے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ محبت پر کام کر رہے ہیں کہ محبت ہونی چاہیے یوں ہونا چاہیے فلا ہونا چاہیے نہیں میرے دوستو ہمارے لیے نمونہ صحابہ اکرام ہیں صحابہ کو سامنے رکھ کے محبت بھی کریں گے صحابہ کو سامنے رکھ کے ساری زندگی دیکھیں گے حاکرہ اور باطل کبھی بھی کٹھا نہیں ہو سکتا اور بیمارہ میں پھر ارس کرتا ہوں کہ جو لوگ اجاب امت اجابت نہیں امت انکاری ہے کتن وہ ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے ہمیں ان کی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں ہم نے اپنی پاکیزگی کو باقی رکھنا ہے ہم اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو اپنے افراد کو برداش کریں گے ہم اپنوں کی سہیں گے لیکن غیروں کی نہیں سہ سکتے امت اجابت کو اتحاد کی ضرورت ہے اکٹھ کی ضرورت ہے اور جو لوگ اجماعی مسائل و عقائد کو چھوڑ کر علیدہ ہوتے ہیں وہ امت کو اکٹھا نہیں کرنا چاہتے چاہے کسی نظریہ پہ لوگ کو اکٹھا کریں وہ خراب کریں گے خرافات ہوں گی ان کے سیاسی بیانات ہوں گے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے فقط اہل و سنت والجماعت اہلے جو حق ہیں وہ آپس میں اکٹھے ہوں اور دین کی خدمت کریں اس کے علاوہ کسی کفر کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور مولا سے بھی عرض کروں گا شیعہ کا لفظ درمیان سے نکال دیں ہم اسے امت اجابت قبول نہیں کریں